گھوڑ سواری پر ماہرین کی نئی حیران کن تحقیق سامنے آئی ہے تحقیق کے مطابق ماہرین نے انسانی ڈھانچوں کا مطالعہ کیا جن میں وہ ساڑھے چار سے پانچ ہزار برس قدیم پانچ ایسے گھوڑ سواروں کی نشاندائی کرنے میں کامیاب ہوئے جن کا تعلق آسی کے اہد سے تھا جبکہ وہ ایک قبیل یمنیہ سے تعلق رکھتے تھے ماہر اثار قدیمہ ایلن آٹرم کا کہنا تھا کہ اگرچہ گھوڑوں کو صدانے اور ان کا دون استعمال کرنے کی ثبوت اس سے بھی قبل پائے گئے ہیں البتہ یہ گھوڑ سواری کی قدیم ترین اثار ہے جو نئی تحقیق میں سامنے آئے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ یورپ اور ایشیا میں گھوڑوں کو پالنے کا عمل سوسرفتار تھا یمنیہ قبیلے کے افرانس سے مطالق یہ اثار اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یوکرین اور مغربی روس سے اپتدا کرنے والی یہ قوم چند ہی نسلوں میں ہنگری سے لے کر منگولیا تک پھیل گئی تھی ان افراد کا تیزی سے اتنے وسی علاقے میں پھیلنے کا تعلق گھوڑوں کی سواری سے ہو سکتا ہے کیونکہ گھوڑوں کے استعمال کے بعد فاصلے کم ہو جاتے ہیں اور ان مقامات کے سفر کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے جن کا پہلے تصور نہ کیا گیا ہو